نمزکار دوستو ڈلی کی عدالت سے یوں کہے تو کیجریوال کے لیے بری خبر آئی کہ کیجریوال عدالت میں اپنا پکش رکھتے رہے تمام طرح کی دلیلیں دیتے رہے اپنے پکش میں دلیلوں کے ساتھ ایڈی کی منشاہ کو لے کر سوالوں کے کٹگرے میں ایڈی کو کھڑا کرتے رہے یہ بتاتے رہے کہ ایڈی کی منشاہ مجھے فسانے کی ہے میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں پھر بھی مجھے گرفتار کیوں کیا گیا اور جو ثبوت بتایا جا رہے ہیں کیا وہ کافی ہیں کسی مکہ منشاہ کو گرفتار کرنے کی لیکن کیجریوال کی دلیل سن کر بھی کورٹ نے ایڈی کی جو ریمان کی مان تھی ایڈی کی طرف سے کہا جا رہا تھا سات دن کی ریمان کیجریوال کو دی جائے سات دن کی ریمان پر بھیجا جائے تو آخرگار کیجریوال کو چار دنوں کی ریمان پر پھر بھی ایڈی کے حوالے کر دیا گیا ایک اپریل تک ان کی ریمان بڑھا دی کیجریوال نے اپنی دلیل کے دوران کیا کچھ کہا بہت دلچسپ پہ سننا کیونکہ آج کیجریوال اپنا پخش خود رکھ رہے تھے ایک ایک بات جو کیجریوال نے کہی وہ آگے سناوں گا اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں ایک دوسری خبر یہ بھی ہوئی کہ دلی ہائی کوٹ نے ایک یاچکہ خارج کی جو یاچکہ فائل کی گئی تھی کہ ایک پی آئیل فائل کی گئی تھی کہ کیجریوال چکی گرفتار ہو گئے ہیں اس لیے کیجریوال کو مکہ منتری پت سے ہٹا دیا جائے اس یاچکہ کو دلی کی اچھ دیا لینے ہائی کوٹ نے خارج کیا یہ کہہ کر کہ یہ رازدیتک ماملہ ہے نیائی پالکہ کے دائرے میں نہیں آتا ہے ہائی کوٹ نے کہا کہ ماملہ کاری پالکہ کے ادھکار چھت میں ہم اس کی نیائی سمچہ نہیں کر سکتے عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ کوئی کانونی بادہتہ ہے جس کے تحت کیجریوال کو حراست میں آنے کے بعد ہٹایا جانا ضروری ہے اس پر یاچکہ کرتا نے کہا ایسی ستی میں راشپتی اور پراج پال کو بچار کر دکھل دینا چاہیے لیکن کوٹ نے اس یاچکہ کو خارج کر دی کہ اس میں نیائی دکھل کی ضرورت نہیں ہے یاچکہ کی سنوائی کے دوران خارج کرتے وقت ہائی کوٹ نے جو کہا بہت عام ہے کیونکہ آج ہی اخواروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کل جو دلی کی ایل جی ہیں انہوں نے کہا کہ جیل سے سرکار نہیں چلے گی مطلب کیجریوال کی پارٹی اور کیجریوال کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جیل میں رہ کر بھی استفاہ نہیں دیں گے ابھی علاقہ ایڈی کی حراست میں تو لگاتار ان کے بیانوں کے جواب میں ایل جی نے کہا کہ جیل سے رہ کر سرکار نہیں چل سکتی دیکھتے ہی اس میں کیا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اسی کا ذکر کرتے ہوئے آج ہائی کوٹ کے چیپ جسٹس منموہن نے کہا کہ ہم نے آج کے اخوار پڑھے ہیں ایل جی سکسینہ اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ معاملہ راستپتی کے پاس جائے گا یہ راجنیتک معاملہ ہے بہت مشکل ہوگا لیکن یہ بیوارک دکت ہے اس پر ایل جی کو ویچار کرنا ہے راستپتی کو ویچار کرنا ہے ہم کیوں کچھ اس میں کریں ویچار کریں ہم راستپتی اس حاصل نہیں لگا سکتے کوئی ہائی کوٹ نہیں لگا سکتا ایک کسی یاچکہ کی سنوائی کے دوران ایک طرح سے یہاں تو رہات ملی لیکن جو موکھ مدہ تھا جس کے تحت گرفتاری ہوئی ہے ایڈی نے جو اروپ لگائے ہیں اس کی سنوائی کے دوران جو کیجریوال نے اپنی طرف سے بہت ساری دلیلیں دی ان دلیلوں کو سن کر بھی کوٹ نے کیجریوال کی ریمان چار دن آج بڑھا دیے پورے مسئلے پر بات کریں گے کیا کچھ کہا ہے کیجریوال نے اور ریمان بڑھا اس کا کیا مطلب ہے اور کیجریوال کی پارٹی کے طرف سے اگر بار بار کہا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے استیفہ نہیں دیں گے اور آج ہائی کوٹ میں یاج کا خارج بھی ہو گئی جو نے ہٹانے کے لیے دی گئی تھی تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا کہ جریوال ابھی ایڈی کی حراست میں ایک اپریل تک ہیں اگر حراست پھر بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے تو نیاک حراست میں جائیں گے تیار بھیجے جائیں گے کیا وہاں سے بھی سرکار چلاتے رہیں گے کیا اس کی کچھ پیچید گیاں اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی ان کے سنگھ صاحب سے پھر ہمارے ساتھ جڑے ہیں لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ کہا ہے کیجریوال نے آج سنیے کچھ خاص بندو جو کیجریوال نے جیرا کے دوران آج عدالت میں اپنی طرف سے کیجریوال نے کہا ہے راو جیو نیو کورٹ میں جب ایڈی کی کسٹڈی پر ان کی سنوائی ہو رہی تھی کیجریوال نے کہا سکرین پر میں چاہوں گا جو انہوں نے کہا ان کے بیان انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کیس میں سی بی آئی اپتیس ہزار پیج کورٹ میں فائل کر چکی ہے دو سو چورانوے ویٹنس کو ایکزامین کر چکی ہے ایڈی لگبک ایک سو واسط ویٹنس کو ایکزامین کر چکی ہے پچیس ہزار پیج فائل کر چکی ہے سی بی آئی اور ایڈی چونکہ دو کیس ہیں ان سارے ویٹنس اور کانجوں کو ملا کر مجھے کیوں گرفتار کیا گیا ہے میرے نام سیدھے سیدھے چار اسٹیٹمنٹ میں آتا ہے اسے میں آپ کے سامنے رکھنے کی اجازت چاہتا ہوں اور اس کے بعد کیجریوال نے ان چار بیانوں میں جن کا ذکر ان کا ہوا ہے شراب بھوٹالے کے ماملے میں اس کا ذکر انہوں نے کیا اور اسی میں انہوں نے ایک شرد ریڈی کا ذکر کیا جس شرد ریڈی کا ذکر لگاتار آ رہا ہے بانڈ کے جو کھلا سے چونہ بھی بانڈ کے کھلا سے اس کے سندر میں تو کیجریوال نے کہا شرد ریڈی کیس میں 16 دسمبر کو ریڈ ہوئی اس نے میرے خلاب کچھ نہیں بولا شرد ریڈی جسے کہا جا رہا ہے سرکاری گواہ بنا دیا گیا 9 نومبر کو اس نے میرے خلاب کچھ نہیں بولا 10 نومبر کو اس کی گرفتاری ہوئی اس کے بعد 9 بیان درج کی جاتے ہیں جس میں میرے خلاب کچھ نہیں بولتا ہے اس کے 6 مہینے گرفتار رہنے کے بعد 25 اپریل کو ٹوٹ جاتا اور کیونکہ اتنا کہتا ہے کہ میں بیجائے نائر کے ساتھ سی ایم صاحب کے پاس گیا تھا سی ایم صاحب جلدی میں تھے سی ایم صاحب نے کہا بیجائے کے ٹچ میں رہو بیجائے اچھا لڑکا یہ کیجریوال نے کورٹ میں کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹ ایک موجودہ مکہ منتری کو گرفتار کرنے کے لئے کافی ہے کیا یہ کیجریوال نے آج عدالت میں سنبائی کے دوران کہا کیجریوال نے یہ بھی کہا سنبائی کے دوران خاص طور سے سیدھے سیدھے عروپ لگایا ایک طرح سی ڈی پر جس میں کیجریوال نے کہا کہ شراب گھوٹالے کا میں جاننا چاہتا ہوں کہ شراب گھوٹالے کا پیسہ آخر کہاں ہے عروپ لگایا جارہا ہے سو کروڑ کسی ساؤتھ لابی نے شراب پالیسی بنانے کے لئے آم آدمی پارٹی کو دیئے یہ جسٹس سنجیب کھرنا کا آرڈر ہے پیج بائس کے پرائرہ بارہ میں لکھا گیا ہے سو کروڑ رشوت کا ماملہ ڈیویٹ کے لائک ہے اس کا ماملہ اس کا مطلب رشوت کا ماملہ سنتے میں ہے اس کا ثبوت نہیں ہے اس کے بعد کیجریوال نے کہا اصلی شراب گھوٹالہ شروع ہوتا ہے ای ڈی کی جانج کے بعد جب ای ڈی کی جانج شروع ہوتی ہے ای ڈی کی جانج کے دو مقصد تھے پہلا مقصد آم آدمی پارٹی کو کرش کرنا آم آدمی پارٹی کو برہشتہ چاری ثابت کرنا خود پھیلانا کہ آم آدمی پارٹی نے شراب گھوٹالہ کیا ہے ای ڈی کا دوسرا مقصد تھا اس کے پیچھے ایک سٹورسن ریکٹ چلانا جس کے جریو پیسہ اکٹھا کر رہی ہے کیجریوال نے سیدھے سیدھے عروب لگایا شرد ریڈی ای ڈی اور ایک طرح سے کہیں تو بی جی پی پر شرد ریڈی کے کیس میں شرد ریڈی کو جوانت ملنے کی وجہ انہوں نے بتائی کہ شرد ریڈی نے میرے خلاب بیان دیا شرد ریڈی نے گرابتار ہونے کے بعد پچپن کروڑ کا چندہ بی جی پی کو دیا گرابتار ہونے کے بعد پچپن کروڑ کے بان شرد ریڈی نے خریدے اس کے بعد اسے جوانت مل گئی اس سے منی ٹریل ثابت ہو جاتا ہے یہ کیجریوال نے کہا کہ منی ٹریل شرد ریڈی نے جو پچپن کروڑ بی جی پی کو دیا اس سے ثابت ہوتا ہے یہ عام آدمی پارٹی کے نیتہ لگاتار کہتے رہے گرابتار ہونے کے بعد اس نے پچپن کروڑ بی جی پی کو چندہ دیا یہ بی جی پی کے کاؤن میں سیدھے طور پر گیا یہ کیجریوال کا کہنا تھا تو ایک طرح سے دیکھیں تو کیجریوال شرد ریڈی کے مدے پر بی جی پی اور ایڈی کے کنیکشن یا کہیں تو کوئی پرو کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے اور یہ کہ شرد ریڈی کو چھوڑا ہی اس لیے گیا کیونکہ اس نے بانڈ کھڑی دے کوٹ میں سنبائی کے دوران یہ بھی ہوا کہ کوٹ نے کہا کہ جو آپ بولنے لکھ کر کیوں نہیں دیتے تو سنبائی جو شروع ہوئی کیجریوال نے کہا میں بولنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کئی بیچ میں ایڈی نے ایک دو بار انٹرپٹ بھی کیا کوٹ نے کہا ہم آپ کو پانچ منٹ سے زیادہ بولنے کا وقت نہیں دیں گے کیجریوال نے کہا ایڈی کا مشن صرف مجھے فسانا تھا تین سٹیٹمنٹ دیا گئے ان میں سے کوٹ کے سامنے وہ بیان لائے گیا جس میں مجھے فسایا گیا ایسا کیوں یہ صحیح نہیں ہے ایک اور گواہ کے ساتھ بیان درج کیے گئے چھے میں میرا نام نہیں ہے جیسے ہی ساتھ میں بیان میں نام آتا اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اس طرح سے کیجریوال نے بہت کچھ کہا اور سردی کا ذکر تو کیجریوال نے کیا ہی اس کے بعد ایڈی نے کیجریوال کی باتوں کا کاؤنٹر کیا ایڈی نے کہا کہ اس موقع پر کیا ان باتوں کا کوئی ریلیونس ہے تو کیجریوال نے کہا ایڈی کی ریوانڈ کا لیکن ان لوگوں نے پہلے ان کا کام نام کیوں نہیں لیا انہیں ایک ایسے پتا ہے کہ ایڈی کے پاس کتنے دستہ بھیج ہیں یہ سب ان کی کپول کا اپنا ہے یہ دونوں طرف سے دلی نے چلی کیجریوال ورسس ایڈی تو بڑا انٹرسٹن تھا چکی کیجریوال نے اپنا پکش خود رکھنے کا فیصلہ کیا یہ بھی ہوا کہ کل کیجریوال کی پتنی سنیتا کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس کی تھی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تے کوٹ میں کیجریوال خلاصہ کرنے والے تو اس کا پتلاب کیجریوال نے جو آج کوٹ میں کہا اور ہم نے کل چاچا بھی کی تھی ان کے سنگھ صاحب سے کہ وہی سرد ریڈی والے ذکر کریں گے وہی کیجریوال نے کیا اور جب سنوائی ہوئی اس کے بعد یا اسی وقت سنیتا کیجریوال نے کچھ سیکنڈ کا میڈیا کو بیان دیا وہ اور کیجریوال کی تصویر میں دکھانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ان کے سنگھ صاحب کے پاس چلوں گا جب وہ تصویریں دکھائیے سنیتا کیجریوال سر 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 جو ان کی پتنی ہے چھوٹا سا دس بارہ سیکنڈ کا بہت بہت بتا دو دیا ہے ان کو بہت پریشان کیا جا رہا ہے بہت تنگ کر رہے ہیں ان کو ان کی تانہ شاہی نہیں چلپائے گی جنتہ اس کا جواب دے گی چلیے تھانکیو پریشان ہے اسی وقت کیجریوال نے کہا کہ ان کے جوال کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے یہ تانہ شاہی نہیں چلے گی وارال پورا آج جو کچھ ہوا اس کا لب و لواب یہ ہے اب ان کے سنسا پہلی پرتکریہ آپ کی دو مسئلے یاچکہ خارج کی ہے کہ ہم نیای خاصتہ چیپ کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ وہ مکماندری پت پر رہے یا نہیں رہے یہ الگ اور راشپتی فیصلہ کرے ہیں اس پر ہم آگے بات کریں گے آپ نے دو بار پہلے بھی کہا کہ ایسا کوئی سمویدانی کیا کانونی پرکریہ نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں استیفہ دینا پڑھ گئی لیکن آگے پہلے جو کچھ کے جلوال نے دلیل تھی اور پڑھ گئی انمیوٹ کریے سنگھ صاحب انمیوٹ کریے پہلے تو ہائی کورٹ والا ایک چیز جو ہم اپنے ویورنز کو بتانا چاہیں گے ہائی کورٹ میں جب سرجید سنگھ یادو گئے اور پیٹیشن لے کے پی آئی ایل تھا پابلک انٹرسٹ ریلسکیشن کہا کہ صاحب ان کو بروکا جائے چیپ منسٹر بننے سے یہ چیپ منسٹر نہیں رہ سکتے کیونکہ جیل میں ہے تو ہائی کورٹ کا بڑا اچھا جواب تھا اچھا اب وہ بتا دیجئے قانون جس میں ہم یہ آرڈر کر سکتے ہیں اب وہی قانون بتا دیجئے ہمیں بھارت کے سمجھدار میں کونسی ایسی شکتی ہے جس پہ یہ ایک مزاک ہو رہا ہے عبید کیجری وال کے ساتھ کوئی طاقت نہیں ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس جب تک کی وہ ایک کونسٹیوشن ڈشیدری کا فیلیور اور وہ بھی پریسیڈنٹ اور لیپٹینینٹ اس پر لیپٹینینٹ کورٹر یہ لوگ آپ دیت سکتیاں ایکساوس نہ کر چکے ہو لہٰذا ہائی کورٹ ہے بڑا اچھا بڑا سمجھدار ہے کی آپ کو بتا دیجئے کہ کون سے لوح ہے جس کے تحرم ان کو پتے آتا سکتے ہیں ہمارے پاس کونسی شکتی ہے شکتی نیت ہوتی ہے لیپٹینینٹ گورنٹر میں اور ہاتھ پتی میں تو پہلا تو یہ تھا لیازہ انہوں نے چونکہ ایک تماشا تھا وہ انہوں نے خارج کر دیا لیکن خیر وہ ایک پچھ ہے اب آج وہ بینہ کسی وکیل کے تھے یاد ہوگا پچھلی بار امیشیق بنو سکھ بھی ان کے ساتھ تھے لیکن آج انہوں نے خود اپنا وہ کیا بلکہ کہا بھی گیا ان سے کورٹ نے کہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں خود اپنا وہ کروں گا اپنا ڈیفنس کروں گا اور اور کوٹ اب مشکل یہ ہے کہ انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ کہا کہ صاحب اس میں بتا دیجئے کہ یہ جو سارے چار اسٹیٹمنٹ ہیں چار اسٹیٹمنٹ دو تو باپ بیٹے ہیں جو کہ آدم تدیس کے ایک ایمٹی ہیں جگرینڈی پارٹی کے ان کا وہ باپ بیٹے ہیں ان باپ بیٹے کو جب سکنجا کسا ایڈی نے جب ان سے ملنے آئے انہوں نے بتایا وہ کھٹا کرم بتایا کہ ہم سے وہ ملنے آئے اس کے بعد انہوں نے پکڑ لیا جن کو جن کو یہ پکڑ رہے ہیں وہ ڈر کے مارے کچھ دن بعد پیسے بھی دے رہے ہیں اور میرے خلاف اسٹیٹمنٹ بھی وہ بھی شروع میں نہیں دے رہے ہیں میرے خلاف لیکن بعد میں جب یہ وعدہ کر دیا جاتا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا تو وہ ہمارے خلاف اور یہ کرم میں بتایا انہوں نے کیا اس سے زیادہ ضرورت ہے یہ بتانے کی اور ارمین کیجنی وال گئے کیوں تھے ارمین کیجنی وال اپنے اپنے مکنبے میں پیروی کرنے نہیں گئے تھے اپنی گرفتاری کے خلاف کہہ رہے تھے کہ صاحب یہ گرفتاری ویلیڈ نہیں ہے صرف کورٹ پہ کورٹ نے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کاغی سار پانچ منٹ دیتے ہیں ایک مکہ منتری کو ایڈی نے جیل میں بند کر دیا ہے اپنے تہت گرفتار کر لیا ہے اور وہ بیچارہ خود جا کے جب اپنا پریڈ کر رہا ہے تو کوٹ صرف پانچ منٹ دے رہا ہے میری سمجھ میں یہ لوجک نہیں آیا کہ ایڈی کو آپ نے آپ جانا سوچیں cbi 35000 پیج دو سال پہلے یہ جو مکتمہ ہوگا تھا یہ سترہ تاریخ کا ہے دو ہزار بائیس کا سترہ اگست دو ہزار بائیس کا سی بی آئی پہلے دیکھیں دونوں ایجنسی دیکھ ساتھ کیسے برک کرتی ہے سی بی آئی آئی اور سی بی آئی نے شکن جا کے ساتھ اس کے بار ایڈی آتی ہے رول میں اور 35000 پیج سی بی آئی نے کر دیا پچیس ہزار پیج ایڈی نے کر دیا اس پہ تیاری کی اور ایڈی کے لیکن آپ تاجوب کریں گے کہ ڈھو آنے کافی نہیں ملا یہاں پہ جو سب سے بڑی بات بسکاریج آم جسٹس ارونت کے ساتھ جو ہوا ہے ڈی ان کو ریبانٹ پہ رکھے وہ یہ ہے کہ ایک آگری اپنا کیس لڑتے ہوئے بانی ٹریل دے رہا ہے کہ اصلی ٹریل تو بی جے پی کے پاس ہے اصلی ٹریل میں 55000 کروڑ بھی گیا چھوڑ بھی دیا گیا لیکن یہ بات پورٹ کے سگیاں میں نہیں آ رہا ہے لیکن عربید کیجریوال جس کے خلاف کوئی بانی ٹریل نہیں جس کے پاس سیدھا نکھائی دے رہا ہے کہ گواہوں کو پکڑ کے دبا کے آپ کیس کر رہے ہیں گواہوں کو پکڑا ہے انہیں جیل میں ٹھوسا جیل میں ٹھوسا اس کے بعد ان سے کبول کروایا کہ عربید کیجریوال دوشی بان ہے اور انہوں نے کہا جبکہ پہلے اسٹیٹمنٹ میں نہیں کہہ رہا ہے پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کیس میں ان کا ہاتھ نہیں ہے منی ٹریل نہیں ملا اب ہم آپ کے ویورز کو دو تین جانکاری بیسک دینا چاہتے ہیں یہ ایڈی ہوتا کیا ہے کیوں ایڈی ہے دراصل جب یہ پایا گیا کہ آپ کرائم سے جو پیسے آ رہے ہیں اس کا استعمال تمام منی اس منی سے جو آ رہا ہے اس کو وائٹ کرنے کے لیے کہیں اور پارک کیا جاتا ہے انہیں چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو وائٹ کر کے اور اس طرح دیش کی اکونومی اور بہت کچھ پولٹیکل سسٹم اس کو بھگاڑا جاتا ہے تو اس کے لیے پی اے میلے ایکٹ آیا پیونشن آف منی لانڈری ایکٹ یہ جو ایکٹ آیا یہ یہ تھا کہ اگر کرائم سے پیسے آئے ہیں تو وہ کرائم کا سنکھیا ہے اس کو پیڈیکیٹ کرائم کہتے ہیں یا شیڈیوڈ کرائم شیڈیوڈ ہیں پی اے میلے میں اس کے تحت یہ یہ کرائم جیب کاٹنے کا نہیں ہے اگر آپ نے جیب کاٹ کے پیسے لیے ہیں یہ کر کے پیسے لیے ہیں کچھ اور کر کے وہ اس کے پیسے کو منی لانڈری کرتے ہیں تو ایڈی نہیں آئے گا پیڈیکیٹ کرائم کے کچھ سنکھیا ہے قریب تین درجن وہ کرائم آپ کرتے ہیں اور اس کا پیسہ آپ چھپاتے ہیں لانڈری کرتے ہیں اس کا شوڈن کرتے ہیں کئی اور جا کے تب ایڈی کا رول آگا یہی پی اے میلے ایکٹ ہے تو شرط کیا ہے اس کی پہلے کرائم ہوا ہوں وہ کرائم کا کیس راج سرکار نے یا یہاں ڈلی کے کیس میں ڈلی کے پولیس نے اس پہ کوئی کیس ریجسٹر کیا ہو گور کیجئے گا یا ڈلی کا کیس سی بی آئی بھی کر سکتی ہے ریجسٹر کیا ہو اور انہی بھاراؤں کے پہت انہی کرائمز کے پہت اس کے بعد وہ منی شوڈن کے لیے گیا ہو تو شوڈن کیسے ہوگا منی کا ٹریل ملے گا جب ٹریل ملے گا اور انس پہ پائے گا یہ منی یہاں پہ پارک ہوئی ہے تب ہوگا ارون کیجری وال کے کیس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب انہوں نے ایسا وہ بنایا آج شراب نہیں تھی جس سے ایک section of alcohol trade جو کی شراب بیچتے ہیں ان کو فائدہ ہوا اس کے لیے انہوں نے ٹیکس میں کم ہی کیا 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 اس سے فائدہ ہوا اس فائدے کے پروسیڈز کا جو سو کروڑا ہے وہ ارون کیجری وال نے دیا اور گوہ چناؤں میں پنجاب چناؤں میں وغیرہ وغیرہ کہا چکے کتنا خوبصورت ہے یہ اب گوہ کے اس ایمیلے سے جو ارون کیجری وال کا ہے اس کو پکڑا اس کو پکڑ کے کسی طرح دبایا اور اس نے کہلویا کہ ہاں ساب ہمیں پیسے ملے ہیں مانی ٹریل لیکن یہ صرف بیان ہے یہ سارے پرکریہ میں آپ کو بلے گا کہ ارون کیجری وال کے خلاف صرف لوگ بیان دے رہے ہیں ہاں ساب گیا تھا ان کے کر انہوں نے اس سے بات کیا اس نے کہا کہ یہ ہمارا بھی ہے لیکن مانی کہیں نہیں جبکہ یڈی جو پی اے میلے کے کیس کے وجہ سے یڈی کا جاستیتو ہے یڈی پچیس ہزار پیجز کہیں یہ نہیں بتا پائی کہ وہ پیسہ کہاں گیا کیونکہ اگر الیکشن کمیشن ہے وہاں پہ تو وہ خرچ نمبر دو کا ہوا کیسے ہے اس کا ٹریل کہاں ہے الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ سو کروڑ کا خرچ یڈی آج تک نہیں بتا پائی دراصل موڈی کے آنکھ کی کرکری اگر ایک آدمی کوئی ہے اس سمائے اس پورے اسپیکٹرم میں تو راحل گاندھی اور دوسرا ارون کیجری وال دونوں کو فسانے کے لیے یہ پوری ساجشے ہو رہی ہیں ارون کیجری وال کے کیس میں دو سال ہو گیا آج آپ دیکھ رہے ہیں لگمت دو سال ہونے جا رہاں پہنے دو سال ٹی ڈی منی ٹریل نہیں لا پائے لیکن ارون کیجری وال کو گرفتار کر کے پوچھ رہی ہے کہ تم بتاؤ مری کہا ہے آپ ذرا سوچئے کی کام ہے پولیس کا پولیس ہمیں گرفتار کر کے ارے بھائی اندر جائے تم پٹائی کرو ہم ایسا ہی کہہ دیں گے ہاں ساں میں نے کھا لیا تو یہ اس طرح سے مزاق بھو رہا ہے ایڈی جس طرح کا مزاق کر رہا ہے اس کو دیکھ کے کسی بھی کورٹ کو کیونکہ اس کا سندھانت کیا ہے آپ کے ویورز کو یہ بھی بتانا جروری ہے کل بھی میں نے بتایا تھا سیویل کیس ہے جیسے کوئی بیلڈنگ کس کی ہے راملال کی ہے شاملال کی ہے جنلو کی ہے پٹوارو کی ہے اس کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو ہم بہت ساری سنبھاؤناوں کو دیکھتے ہیں کہ راملال کے پردادہ جو تھے وہ یہاں پہ اس مکان میں رہتے تھے اور اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے دے دیا تھا مکان کل ملا کے یہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ مکان اور کاجزات یہ بتاتے ہیں لہٰذا یہ راملال کا مکان ہے لیکن جب کریمنل کیس آپ کرتے ہیں دوشی ٹھائرانے کے لیے یا گرفتار کر دے کے لیے تو اس کے سارے ناغری کدھکار آپ ختم کر دیتے ہیں آج عربیت کیجری وال کو آپ نے جیل میں ڈان دیا ہے وہ اپنی پتنی سے بات کر رہا ہو تو عزازت لے دی پڑے گی وہ کچھ آگے جا نہیں سکتے فیڈم آف مومنٹ سب کچھ بند ہے تو اس کے لیے سمیدھان اس کے لیے سمیدھان کیا یہ پورے ورڈ میں کریمنل جوریس ٹوڈنس کا ایک سے دھانت ہے پروف بی آنڈ ریزنیبل ڈاؤوٹ کوئی بھی ریزنیبل ڈاؤوٹ نہ ہو اتنا بڑا پروف ہونا چاہیے عربیت کیجری وال کو گرفتار وہی عربیت کیجری وال آج کہہ رہے تھے کی کیا پروف بی آنڈ ریزنیبل ڈاؤوٹ ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے یہ کوٹ کو وہ بتانا چاہتے تھے کی جو بیسک ڈاکٹرین ہے کیا ہمیں گرفتار یہ دیکھ لیجئے کس طرح ریڈ ڈی کو شرط ریڈ ڈی اگل دیتا ہے کس طرح سے 55 کروڑ روپیاں دے دیتا ہے تو ہم بتا رہے کی بی جے پی کے پاس گیا ایک آدمی نے جو بیجنس کرتا تھا اس کو گردن پٹلا جیل میں ڈالا پھر اس نے پیسے اگل دیئے پیسے اگل دیئے ایک بات اور اگل دو عربیت کیجری وال کا نام لے لو یہ بتائیے یہ بتائیے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیں ای ڈی کی طرف سے جو کہا گیا اس جی نے جو کچھ کہا اس میں کہا گیا کہ جیل وال اپنے مطلب جانچ میں سیوگ نہیں کر رہے ہیں کچھ لوگوں سے ہم آمنا سامنا کروانا چاہتے ہیں جان موجھ کر پوسٹاچ میں سیوگ نہیں کر رہے ہیں پنجاب کی کچھ ایکسائز عدھکاریوں کو بھی سمبن بھیجا گیا ہے بہت ساری بات ہیں کہ جیل وال نے اپنا پاسوارڈ نہیں بتایا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈیجٹل ڈیٹا حاصل نہیں کر پا رہے ہیں یہ سب باتیں ہیں لیکن اب بات آ رہی ہے کہ جیل وال نے اپنی باتیں یہ سارے سوال کہ کیا اتنی چیزیں یہ چار لوگوں کے ایسے بیان اتنے ہزاروں پندے میں ایسے چار لوگوں کے بیان کیا ایک مکہ منتری کی گرفتاری کی وجہ بن سکتے ہیں کہ یہ سب باتیں تو کہی لیکن اس کے بعد بھی کوٹ نے تو آخر ایڈی کو چار دن کا ریمان تو دے ہی دیا اور اگر پہلے بھی دیکھیں گے منیس سوڈیا کے کیس میں ہمیں یاد ہے جب سپریم کوٹ میں زمانت کی سنوائی کے دوران سپریم کوٹ کے جج کا ایک سٹیٹمنٹ آپجرویشن موقع جو بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ٹرائل کوٹ میں آپ کا کیس ایک منٹ بھی ٹک نہیں پائے گا یہ جج کا کہنا اور اس کے بعد بیل ریجیکٹ ہو جانا اگلی سنوائی پر تو یہاں بھی یہ ساری ڈلیلی بیبانی ہے اگر رہت نہیں ملتی ہے کوٹ سے یا یہ کانون اتنا سخت ہے کہ دو چار میں نے آدمی جیل کی ہوا کھائے گا یا کھائے گا افصال میں اس کے تیچھے ایک بہت بیسک وہ ہے کہ ایک بہت اچھا وہ ہے چملہ ہے کہ give a dog a bad name and hang him آپ ایک بار بدنام کر دیجئے وہ آدمی ایسے ہی مر جاتا ہے public life میں زیادہ بڑھتا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے آپ اربیت کیجری وال کو جیل میں ڈال دیجئے اب judiciary کا perception بھارت میں human rights کو لے کے judiciary ابھی بھی اس سے ڈکلی نہیں ہے اور خاص کر کے subordinate judiciary کی وہ human rights کو اس طرح سمجھ پائیں نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ ذرا سوچئے وہ judge کیسے کرسی پہ بیٹھتا ہوگا جس کے سامنے 25 سال پرانا مرڈر کا ہوگا یا وہ judge جو بلدکار کا case ڈائی کر رہا ہے اور اس کو اپرادی کو بیس دینے کے بعد وہ جاتا ہے اس بلدکار کی شکار لڑکی کو مار دیتا ہے آپ ذرا سوچئے وہ کیسا ہوگا judicial system جس میں کہ ایک لڑکی court پہ آئی کہ ہمارے ساتھ تین آدمیوں نے سامنے ایک بلدکار کیا ہے اس کے بعد court پہ جاتا ہے وہ بلدکاری کو لے جائے جاتا ہے کچھ دن بعد اس کو بیل دے دیا جاتا ہے اس کو بیل دے دیا جاتا ہے اور وہ جا کے اس لڑکی کو مار دیتے ہیں تاکہ case ہی ختم اب اس کے بعد تو تو گواہ کھون بنے گا لہذا یہ ہمارے judicial perception کی بات ہے کہ ہم high voltage cases میں ہمیشہ prosecution کی طرف ہو جاتے ہیں prosecution کے پرتی ہمارا جوسرا اب یہاں پہ کیا کیا ایڈی نے کہ صاحب ان کا ان کا سامنا کروائیں گے وہ پنجاب کے وہ ہے نا ایکسائز کے officers ان سے ان کو بیٹھائیں گے ذرا سوچئے تم تین سال ہو گئے تین سال میں ٹریل تو ڈھونڈ نہیں پائے ہو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ نے سامنے بیٹھائیں گے ذرا یہ پورا کا پورا کرم دیکھئے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں ایک ڈھونڈ اور آپ کے ویور سمجھ جائیں گے بہت لوگ ہم سے کہے جیل مینویل ہے اس میں کام نہیں کر سکتا ہے جیل مینویل ہے دراصل ایک ورگ ہوتا ہے جو اپنے حساب سے ترچیوں کو لے جاتا ہے کہ جیل مینویل لکھا نہیں ہے جیل مینویل بھی یہ ہے جیل مینویل بھی یہ ہے تو میں نے کہا ایک اے میں لے مالی جیے کی گرفتار ہوتا ہے کسی بھی کیس میں گرفتار ہوتا ہے تو کیا اگر وہ صرف گرفتار ہے تو وہ دو سال بھی جیل میں رہے پانچ سال بھی رہے وہ constituency کا پرتنی نہیں ہوتا ہے وہ constituency کا پرتنی نہیں ہوتا ہے وہ constituency خالی declare نہیں کی جاتی ہے جبکہ ایک 24 گھنٹے جیل میں رہے گیا تو اسے automatic suspension اس کو دیا جاتا ہے دونوں میں انتر کیا ہے public representative کو جب آپ ٹرائی کرتے ہیں اور خاص کر کے چیف منسٹر وغیرہ کو تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تو نہیں ہے کیونکہ بہت سارے undercurrent ہوتے ہیں اور یہاں سنیے ایک منٹ رکوں گا چونکہ اس وشائے کو ہم نے ہی بہت مکھرتا کے ساتھ کچھ دیر پہلے جو ویڈیو کیا تھا جس میں اٹھایا تھا کہ 600 سے ادھیک واقیلوں نے چٹھی لکھی ہے Chief Justice کو جس میں انہوں نے نیائے پالکہ پر خطرے اور دباؤ کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ Chief Justice اس میں کوئی کڑا روخ سخت روخ اقتیار کرے کیونکہ ایسا دباؤ بنایا جاتا ہے نیائے پالکہ پر وہ جو چٹھی لکھی تھی اور وہ خبر تھی law beat کی اس خبر کو پردان منتری موڈی نے retweet کیا ہے screen پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ہو گیا Nexus آپ اس کو پڑھئے آپ اس کو پڑھئے کہ موڈی جی نے indoors کیا کیا ہے screen پر سامنے ہے جس میں موڈی جی کے کہنے کا مطلب ہے کہ پانچ دشک پہلے committed judiciary کی بات بے شرمی کے ساتھ جو لوگ کہتے تھے مطلب 5 decades ago itself they had called for a committed judiciary they seamlessly want commitment from others for their selfish interest but desist from any commitment to our nation no wonder 140 crore Indians are rejecting them مطلب یہ انہوں نے indoors کیا کہ یہ جو 600 اکیلوں نے چٹھی لکھی پردان منتری نے اس کو indoors کیا یہ ہی ہم لوگ اس وقت بات کر رہے تھے ہری سالوے کا کیا رجان ہے دنیا جانتی ہے پینکی آنند سے لے کہ بہت سارے وکیل اس لسٹ میں ہیں جو بی جے پی سمرتھک ہیں کچھ ہو سکتا چناؤ بھی لڑ چکے ہوں گے تو دنیا جانتی ہے اور وہ سارے وکیل چٹھی لکھ رہے chief justice کو صرف اس لیے کیونکہ chief justice کی عدالت میں bench میں اہم فیصلہ بھی دیا electoral bond کے مدے پر اور اس کے پہلے بھی پردان منتری نے windows کر دیا عدیس جی انگریزی میں ایک موادہ ہے جوڈیسیری کی بات وہ لوگ کرتے تھے تو اس کا مطلب کیا آپ chief justice کی منشا chief justice کے commitment پر سندھی نہیں پیدا کر رہے ہیں کیا chief justice اور supreme court of india کسی party کے دباؤں میں کام کر رہا ہے اس کو کیسے انڈورس کر سکتے ہیں آپ اور پردان منتری ڈیش کا پردان منتری یہ کرے گا تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں birds of the same feeder flock together یہ جو انگریزی میں موادہ ہے کہ ایک ہی طرح کہ جب پنک ہوں گے رنگ ہوگا تو ایک ساتھی جھنڈ میں چلتے ہیں تو یہاں پہ دکھائی دے گیا سویرے ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے چاہر گھٹے پہلے کی بات ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ particular ideology سے جو وہ ہے committed ہے اس کے پرتی اور اس میں سے بہتی سے لے یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کتنا خوبصورت ہے کہ وہ اس کو retweet کر دیجئے کوئی یہ گانا گائے میرے گھر آگنا میں رام آئے ہیں اس کو آپ retweet کر دیجئے ایک pattern ہے اس کے پیچھے آپ کوئی تاہت ہے کل ہو سکتے ہیں آپ ی ڈی کی تعلیف کریں وہاں آپ کیا کبال کی آئے ڈی نے کیا غزب کا کام کر رہا ہے اور یہ اکثر آپ کر رہے ہیں تو یہ دیش کے پردان منتری ہے کیا ایک independent judiciary کو یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے اور جب دیکھ رہا تو کہیں دیکھئے دیکھئے آپ کو influence میں لے رہے ہیں لوگ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہے آپ کا قانون مدری روز کر روز کرتے تھے اس کے بعد ساؤتھ ڈی جو جو law minister تھے وہ تو سپریم کورٹ کو لکھمن ریکھا بتاتے تھے کہ سپریم کورٹ کو لکھمن ریکھا نہیں لانگنی چاہیے ججوں کو اور بہت کچھ کا بلکہ کرن ڈی جو جو نئے جو فارمر سپریم کورٹ کے ججز تھے ان کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ کا سادس سے خان مارکٹ گینگ کا سادس بتا دیا مطلب مدل لوگو جیسے جسٹس ڈیکوریٹڈ جسٹس بہت سارے جنہوں نے بہت اہم فیصلے دیئے جن کا دیش کی نیائے پالکہ میں وہ سب چکی نہ اتفاقی رکھتے ہیں سرکار سے اس لئے ٹکڑے ٹکڑے گئیں لیکن وشہ بدلتے ہیں سن صاحب اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی واپس آخری چونکہ ہم sum up کریں گے واپس وہیں آتے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ نے بھی ایک تو کیجریوال نے جو کہا اور اس کے بعد ریمان پر چار دن اور ریمان بڑھا دی گئی ان کی وہ الگ بات ہے اس پر بھی کیا ہونا ایک اپریل کو پتا چلے گا صبح جب پیشی ہوگی لیکن ہائی کورٹ نے خارج کر دیا یہ آج کا اس کا مطلب یہ تو جو آپ لگاتاری کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ساف ہو گیا کہ اب کوئی سمدھانک بادتا نہیں ہے کیجریوال کو چکہ ہراسط میں یا جیل میں راکر سرکار چلانے سے وہ مطلب کسی ڈن سے باد نہیں ہے استیفہ دے دیں تو ایسی استیتی میں مان لے کہ آپ کیجریوال لمبے سمیتر جیل کے اندر رہیں گے اور ٹو ڈال ڈال میں پات پات جیسی لڑائی ہوگی اس کا مطلب یہ ہونے جا رہا ہے اور انت میں ال جی صاحب نے آگراؤں کو خوش کرنے کے لیے تو کہی دیا ہے کہ ہم ہم دیکھیں گے ایسے کیسے چلائیں گے سرکار کتنا بڑیا پیٹر دن میں مل رہا ہے آپ کو گرفتار کرو ایک ورک کہے گا کہ رہے صاحب بلکل بلکل بھی دیا ہے وہ بھلا ہو ہائی کورٹ اور اب یہ کریں گے کہ اس کے بعد کہیں گے سمبیدان سمبت تائی ہوگا سرکار چلانا اور یہ کہہ کے پریسیڈنٹ لگا دیں گے لیکن وہ جا کے اسٹیٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے دو کو کارم ہے کوڑ بھی پوچھے گا کیا یہاں پہ کیا چیف مینسٹر اگر نہیں ہے تو کیابینٹ فنکشن نہیں کرتی ہے کیا کیابینٹ ایک انٹیٹی نہیں ہے اور اگر وہ communication کی بات ہو تو کیوں جو بتا رہا تھا کی ایک ایمیلے گرفتار ہوتا ہے تو اس کی خالی نہیں خالی نہیں جس طرح آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کو کھانا دینا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور سیزت دینا ہوا دینا ٹوائلیٹ دینا یہ آپ کی ذمہ اسی طرح یہ رول بالکل الگ ہے جب پبلک فیگر ہے اس کو جب آپ گرفتار کرتے ہیں تو وہ پد نہیں ختم اس لیے کہ آپ نے کچھ قانون بنائے ہیں آپ نے جیل مینوال بنائے ہیں یہ جیل مینوال سے الگ ہٹکے چیف مینسٹر کے فنکشن کو چاہیے کی فیسیلیٹیٹ کرائیں کیونکہ کوٹ نے تمہیں یہ نہیں کہا ہے اور ویدھائیق تمہارے ساتھ ہیں جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے 62 ویدھائیق انٹیکٹ ہیں لہٰذا آپ لیٹینٹ گورنر ساتھ کر لیجئے پریسیڈنٹ رول بھی لگا لیجئے کل جب چناؤ ہوگا یا بحال پھر کریں گے یا آج ہی اگر آپ کہتے ہیں کہ جیل میں آپ نیا دیتا چھوڑیے ہاؤس کو یہ سندیج دیتی ہے ال جی کے پاس ہاؤس کو میسیج دینے کا کہ ہاؤس اس بدھے پہ اپنا فیصلہ دے اور یہ کہہ کہ ال جی جا سکتے ہیں یہ گورنر میں بھی ہوتا ہے کہ ہاؤس کو وہ میسیج دے سکتا ہے مان لیجئے کہ ہاؤس کو میسیج دیا راستپتی نے ال جی نے کہ ہاؤس اپنا نیا نیتا چنے پھر سے اربین کیجریوال کو چن لیا جاتا ہے پھر آپ کہاں رہیں گے کس قانون سے آپ اربین کیجریوال نہیں لے یہ تو نہیں ہو سکتا کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیا آپ ہاؤس کو کنٹرول گورن کر سکتے ہیں اس کے فیصلے کو اس لیے یہ مرکتہ کی ساری کی ساری بھی بات ہے اربین کیجریوال جیل میں رہ کے بھی چیف مینسٹر ہے اور آپ کا دائی تو ہے بلکہ چیف اربین کیجریوال کو چاہیے کہ کورٹ میں اس بات سے جائے کہ ہم بلکل آپ گرفتار کر لیجئے آپ بلکل آپ نے سامنے کا نام کا ناٹک کرا کہ آپ مجھے چھے مہینہ رکھئے کہ آپ پنجاب سے ایک سائید افسر نہیں آیا اس کے لیے پندر دن کا ٹائم دے دیجئے صاحب گوہ سے نہیں آیا اس کے لیے پندر یہ سب ناٹک کریے لیکن آپ ہمیں چیف مینسٹر کے روپ میں وہ ہمارا رول بھارت کے سمبیدھان نے ڈیسائیڈ کیا ہے اور ہم جب تک ہم MLA کا سمرتن ہے ہم چیف مینسٹر رہیں گے یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتے شاہلی بہت بہت شکریہ سنگھ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے بستار سے سمجھایا اور جو آپ دو دن سے کہہ رہے تھے آخر کوٹ نے بھی وہی کہا تو فیلحال اس چرچہ کو یہاں ختم کرتے ہیں درشکوں کو بتا دیں کہ اربین کیجریوال کی ریمانڈ چار دن کے لئے اور بڑھ گئی ہے اربین کیجریوال نے اپنی بات آج عدالت میں رکھی تمام طرح کی دلیلیں دی لیکن آخرکار عدالت سے انہیں راحت نہیں ملی چار دن کی ریمانڈ اور اس کے بعد اگلی سنمائی اور تین اپریل کو ہائی کورٹ میں بھی تین اپریل کو اس پہ سنمائی ہونی ہے تین اپریل کا ڈیٹ ہے جس میں کی ای ڈی جائے گا اپنا جواب دائیت کرے گا دو اپریل کو اور تین اپریل کو ہائی کورٹ بھی اس کو سنے گا جی تو اس پر نظر رہے گی فیلحال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں تمام درشکوں سے یہ انروت ممکن ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جوائن کریں تاکہ ہم لوگ لگاتار اس طرح سے لائیو کورٹ جانکاریاں آپ تک پہنچاتے رہیں فیلحال نمسکر